اسلام علیکم ڈیو ویورز آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ سی اے کے بارے میں ڈیٹیلز شیئر کروں گی اور آپ لوگوں کو ایک گوہ ایڈ دوں گی کہ اگر آپ سی اے کرنا جاتے ہیں تو آپ کو کیا کیا چیزیں اپنے اندر پیدا کرنے ہوگی اس طرح سے کون سا ایٹیٹوڈ آپ کو سی اے کرنے میں حل دے گا چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلی بات کہ چارٹر اکومنڈنسی عزت کریئر کیپیبل آف چینجنگ ونس جیسٹری آئی کیپ کی ویب سیٹ پر یہ بات پرولی لکھی ہویا اور اس میں کوئی ایک جیجویشن نہیں ہے کہ سی اے بیسٹ فیل ہے ایون میڈیکل سے بھی بہتر ہے ایک دفعہ آپ سی اے کر لیں تو آپ کی لائف چینج ہو جاتی ہے اور سی اے کی جو ایک سب سے بڑی سب سے بڑی بات ہے خاص بات وہ یہ کیسی گلوبل ریکنیشن آئی کیپ کے جو میمبرز ہیں جو سی اے کر چکے ہوتے ہیں وہ دنیا کے ہر ڈیولپٹ کنٹری میں پا جاتے ہیں چاہے کینیڈا ہو چاہے یو ایس ہو چاہے یوکے ہو یورپ کے اور کنٹریز ہو میڈرلیسٹ ہو ہر جگہ پہ ان کو ایکولی ریکنگنائز کیا جاتا ہے اچھا تو یہ تو ایک ورڈ میں ہو گئی نا سی اے کا بہترین فائدہ گلوبل ریکنیشن اگر اب میں آپ سے کہوں کہ ایک ورڈ میں سی اے کو کس طرح ڈسکرائب کروں تو میں کہوں گے سی اے اس آل آباؤٹ کنزیسٹنٹ ہارڈ ورک ہارڈ ورک آپ نے کرنے ہیں سی اے کے لیے لیکن اس سے زیادہ ایمپورٹنٹ ہے آپ کی کنزیسٹنسی لیکن پرفیکشن ایمپورٹنٹ نہیں ہوتی کنزیسٹنسی ایمپورٹنٹ ہوتی ہے آپ کو ایکیس پیپر کنزیسٹنٹلی ہارڈ ورک کر کے پاس کرنے ہوتے ہیں تو اگر آپ کے اندر کنزیسٹنسی ہے تو آپ سی اے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں کچھ اور ڈیٹیلز آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کہ آپ کو سی اے کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اندر کیا کیا ہونا چاہیے اچھا تو سی اے میں ٹوٹل ٹوئنٹی وان اگزائمز ہوتے ہیں اور میں یہ بات زور دے کے کہوں گی کہ ایک ایوریسٹنٹ سی اے کر سکتا ہے اگر آپ ایٹ لیسٹ دو گھنڈے روزانہ کے ایک سبجکٹ کی سٹڈی کے لیے دیں ٹھیک ہے اور ایز ای جنرل میئر اگر آپ اپنے لیکچرز نائنٹی پرشنٹ کمپلیٹ کرتے ہیں تو ابھی آپ کے پاس ہونے کی جانسز بہت برائیٹ ہو جاتے ہیں کم از کم نائنٹی پرشنٹ اور سیلیکٹیو سٹڈی تو آئی کیاپ اس کا دشمن ہے تو اگر آپ اپنی بکس ایٹ لیسٹ نائنٹی پرشنٹ تو ضرور کور کرنی ہے کیونکہ آئی کیاپ کا پیپر اسی طرح ڈیزائن ہوتا ہے کہ وہ ہر چپٹر ہر سلیبس کے پورشن سے اس کوششن آتا ہے تو ایٹ لیسٹ میں کہوں گی نائنٹی پرشنٹ آپ کی بکس پر اچھی گریپ ہونی چاہیے تب بھی آپ پاس کرسکتے ہیں اور یہ سب میں ریپیٹ کر دوں کہ ایوری سٹورنٹ کی میں بات کر رہی ہوں کہ ایوری سٹورنٹ یہ کر سکتا ہے اگر وہ یہ یہ کام کرے ناشلی آپ کو موکس دینے چاہیے اور جو بھی ٹیسٹ آپ کا انسٹیٹوٹ لیتا ہے ان سب میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے لیکن یہ ساری چیزیں آپ کنزیسٹنسی مانگتی ہیں آپ روزانہ دو گھنٹے ایچ سبجیکٹ کو دیں کم از کم اپنے لیکچرز آرموس سارے کمپلیٹ کریں اپنے بکس پڑھیں اور سارے ٹیسٹ اور موکس دیں تو یہ ساری چیزیں کنزیسٹنسی سے ہی آپ کر سکتے ہیں تو میں نے بتایا ٹونٹی وان اگزامز ہوتے ہیں ٹوٹل یہ چار لیولز میں ڈیوائیڈڈ ہیں پی آر سی جو پہلے لیول ہے اس میں فائیف پیپرز ہوتے ہیں پھر کیف میں ایٹ ہوتے ہیں پھر تری سی فیب میں سیکس ہوتے ہیں اور لاسلی ایم ایس ای میں ٹو پیپرز ہوتے ہیں تو میں آپ سے اگر ایک انکلوجن دوں تو میں آپ سے یہی کہوں گی کہ اگر آپ کنزیسٹنٹ ہارڈ ورک کر سکتے ہیں اور آپ اپنے اوپر بلیف رکھتے ہیں کہ میں یہ کر سکتا ہوں تو آپ ضرور سے یہ کر سکتے ہیں ایک ضروری بات جو میں کہنا چاہوں گی وہ یہ کہ آپ نے اپنی فیملی فیملی اور جو دور مطلب اتنے سنسیر فرنڈز نہیں ہیں تو آپ ان سے کبھی بھی مشوہ نہ مانگیں کہ آپ سے یہ کریں یا نہ کریں کیونکہ لوگ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جیلسی میں آکے وہ آپ کو روکیں گے منع کریں گے یا پھر کچھ ایسی خام خامے بہت ڈرائیں گے کہ سی اے تو بہت ہی مشکل ہے مشکل کچھ بھی نہیں ہوتا میں نے سیلف سٹیڈی سے سی اے انٹر پاس کیا تین سال کے اندر ٹھیک ہے تو آپ بھی یہ کر سکتے ہیں بس آپ کو اپنے اوپر یقین ہونا چاہیے لوگوں کی باتوں پر آپ کان نہ دھریں اور کنزیسٹنٹ ہارڈ ورک کریں چھوٹی سی ویڈیو آپ دیکھ لیں کہ اگر آپ سیے میں ریجسٹر ہو جاتے ہیں تو آپ کا کیا پروسیجر ہے ایسی ایک آئی کی ویب سائٹ پر اپنے نیو ریجسٹریشن پر کلک کرنا ہے اگر کوئی پوپ اپ آتا ہے تو اس پر ایک پریس کریں یہاں پہ نیو سٹوڈنٹ پر کلک کریں یہاں پہ اپنا نیم انٹر کریں جیسا کہ آپ کے سرٹیفکیٹ انٹر یا کسی اگر آپ نے گریجویشن کی ہوئے تو اس کے سرٹیفکیٹ پر جو نام لکھا ہے وہ نام لکھیں گے آپ ڈیٹ آف برد فادرز نیم جنڈر نیشنالیٹی ای میل موبائل نمبر اور آپ کا نیرس آئی کیپ آفیس کون سے آئی کیپ بھی مکھال دے آٹھ نو آفیسز ہیں پورے پاکستان میں تو آپ یہاں سے سیلٹ کریں کہ آپ کا نیرس آئی کیپ سینڈر کون سے ہے پھر کولیفیکیشن بیسیز کہ آپ کی اس بیسیز پر سیئے کے لئے انویشن لینا چاہ رہے ہیں یہ لیولز کیا ہے ایف ایسی کیوئی ہے جس کو ایچ ڈبل ایسی کہتے ہیں وہ کیوئی ہے یا گریجوئیشن کیوئی ہے تو آپ یہاں سے سیلٹ کریں گے یہ ضروری ہے کیونکہ اگر آپ کی کوئی گریجوئیشن ہے تو ہو سکتے ہیں آپ کو کچھ پیپر سے سیئے کے کچھ پیپر سے اگزمشن مل جائے لازلی آپ نے پاسور سینڈر سیٹ کرنا ہے اور اگریان ریجیسٹر پر کلیٹ کرنا ہے اچھا یہ بات کہ اس کے بعد بھی آگے پروسیجرز ہوں گے اس سکرین پر اگر آپ کمپلیٹ کرنا ہے اگریان ریجیسٹر پر کلیٹ کریں اس کے بعد بھی کچھ پروسیجرز ہوں گے لیکن وہ میں چونکہ میں اپلائی نہیں کری تو میں اپنے وہ دکھانی سکتے ہیں لیکن آپ نے انسٹیٹوٹ سے یا خود بھی آپ خود بھی اس کو اپلیکیشن فرم کو پھل کر سکتے ہیں ون ورڈ پھر سے میں کہوں گے سیئے از ایکوال ٹو کنزیسٹنٹ اٹیٹیٹوٹ ٹھیک ہے تو فائنل ٹپس آپ لوگوں کی باتوں پر ایک کان نہ دھریں اپنے آپ کو سیس پی ویلیو ایٹ کریں اور اگر آپ سیئے سٹارٹ کرتے ہیں تو اپنے اپنے یقین رکھیں کیونکہ آپ اسے یقیناً کر سکتے ہیں کنزیسٹنٹ رہے ہیں ڈیلی کا کام ڈیلی کریں آئیڈیالی تو آپ کو فیزیکل کلاسز لینی چاہیے ہیں لیکن اگر آن لین میں نہ چاہ رہے ہیں تو ان میں کنزیسٹنٹ رہے ہیں ڈیلی آسائنمرٹس روز کی کمپلیٹ کریں ٹیسٹ دیں اور ایک جو بعد میں کہوں گی کہ آپ نے جب اگزیمز قریب آئے تو اٹلیسٹ ٹو فائنل موکس دیں وہ بھی ایک اگزیم انوائرمنٹ کے اندر آپ اپنے گھر میں ایک ڈیسک بنا لیں آپ پہ ساری پانی کی بوتل رکھ لیں سارے پین سکیل کلکوریٹر سب کچھ رکھ لیں اور اس تین گھنٹے کے پیپر ہوتا ہے تو تین گھنٹے کے کیف کے پیپر کے لیے آپ اس میں بیٹھ کے اگزیم دیں اور تین گھنٹے سے پہلے مطلب آپ نے وہاں سے نہیں اٹھنا تو آپ نے اس اگزیم انوائرمنٹ بنا لینا ہے اپنی گھر میں اور وہاں پہ آپ نے ایک یا دو موکس ضرور اٹیمٹ کرنے ہیں ٹھیک ہے تو آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اٹھانی اگر آپ کو ہلپ ہویا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کرنے اور چینل کو سبسکرائب کرنے تینکیو